بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سپلائن لائن میں نے لگائی ہوئی ہے میں اس کو ریوال کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے پھر آپ نے انٹرپریس کا دینا ہے اب کیونکہ اس نے اس کو روٹیٹ کرنا ہے تو اب آپ نے اس کے ایکسس سپیسیفائی کرنے ہیں کہ کس کے گرد گھمانا ہے اصل میں ایکسس کا یہ مطلب ہے تو میں یہ لائن کو یوں کر کے سیلیکٹ کر لیتا ہوں دونوں پوائنٹ اب دیکھیں ابھی ایک خاص قسم کا افیکٹ آپ کے پاس آگیا ہے اور اب وہ آپ سے جو پیرامیٹر پوچھ رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ کس اینگل پہ اس کو گھمانا ہے اگر تو آپ نے اس کو فل یہ بوتل سی بنانی ہے تو پھر تھیری سکسٹی پہ ہم اس کو کر دیں گے تو یہ ٹوٹل گھوم کے ایک خاص قسم کا اوبجیکٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کریئٹ ہو جائے گا اس قسم کا تو یہ تھا روالب اب میں اس کو کنٹرول زیٹ کرتا ہوں اگر میں اس کو لیٹس پوز کہ تھیری سکسٹی پہ نہیں گھماتا سیلیکٹ کیا ایکسس سیلیکٹ کیے کہ جس کے گرد گھمانا ہے اب دیکھیں اس کے گرد گھم رہی ہے یہ کیونکہ یہی وہ ایکسس ہے تو اب اگر میں اس کو کہتا ہوں نہیں مجھے یہ وان ففٹی ڈگری پہ گھمانا ہے تو یہ وان ففٹی ڈگری پہ اس طرح یہ اوبجیکٹ آ جائے گا یعنی ایک سو پچاس ڈگری پہ یہ گھوم کے یعنی آدھا رہ گیا یہ اسی طرح اور بھی ہمارے پاس یہاں پہ کچھ اوبجیکٹ ہیں ان کو بھی ہم ریوالب کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک میرے پاس یہ ایک اوبجیکٹ لگایا ہوا ہے اب میں اس کو ریوالب کرتا ہوں ریوالب کمانڈ اس کے بعد اوبجیکٹ آپ نے سیلیک کرنا ہے اب وہ انٹر کریں گے تو ایکسز پوچھے گا تو ہم کہتے ہیں یہ اس کے ایکسز ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح ایک اوبجیکٹ بان جائے گا اگر میں اس کو تری سکسٹی ڈگری دے دیتا ہوں تو یہ اس طرح کا اوبجیکٹ بان جائے گا اب اسی طرح یہ فرض کریں یہ ایک اوبجیکٹ ہے اس کو ہم ریوالب کرتے ہیں ریوالب اور اس کو تو اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کیا اب وہ ایکسز پوچھ رہا ہے ہم یہاں سے لے کر یہاں تک اس کے گردس کو گماتے ہیں تو اب آپ نے تری سکسٹی ڈے دیں گے تو یہ اس طرح کا ایک اوبجیکٹ بان جائے گا اگر آپ اس کو وان ایٹی دیتے ہیں تو وان ایٹی میں یہ یہ ہاف روٹیٹ ہوگا تو کنٹرول زیڈ کرتا ہوں اسی طرح اب ہمارے پاس یہاں پہ ایک اوبجیکٹ دیا ہوئے جیسے یہ ہے یہ سلنڈر بان جائے گا اگر میں اس کو ریوالب کروں گا ریوالب سلیکٹ کیا ہے ایکسز اب میں کہتا ہوں اس کے گردس کو گمانا ہے تو یہ اس طرح کا ایک سلنڈر کریئٹ ہو جائے گا تو اگر میں تری سکسٹی کرتا ہوں تو یہ سلنڈر کریئٹ ہو جائے گا اب یہ ایک اوبجیکٹ ہے اس کو بھی ریوالب کر کے دیکھتے ہیں کیسی شکل بنے گی تو میں نے اوبجیکٹ کو سلیٹ کیا اس کے بعد ایکسز ہم کہتے ہیں یہ پوائنٹ اور اس پوائنٹ کے گردس کو گمانا ہے تو یہ میں اس کو تری سکسٹی ڈگری دے رہتا ہوں تو یہ اس قسم کا ایک اوبجیکٹ میرے پاس آ جائے گا یہ دیکھیں یہ اب آپ کے پاس آئیڈیاز ہونے چاہیے اور کمانڈ آپ کو کمانڈ پہ عبور ہونا چاہیے تو آپ کو جب ایک اوبجیکٹ وہ آپ دیکھیں گے اور آپ کو انداز ہو جائے گا کہ اب اس کو ریوالب کرنے سے یہ اوبجیکٹ فلان کریئٹ ہوگا تو جتنی زیادہ کمانڈ کی پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ ویجن ڈیویلپ ہوگا اب یہ دیکھیں یہ ایک سرکل ہے ہم اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھا اب اس کو رائٹ کلک کر کے یہاں پہ سٹارٹ اینگل بھی ہے ریورس بھی ہے ایکسپریشن بھی ہے ریورس کریں گا تو الٹا ہو جائے گا یہ دیکھیں اب اس کو میں نے ریورس کیا ہے پہلے یہ نیچے سے اوپر آ رہا تھا یہ اوپر سے اس ڈیریکشن میں جائے گا اوکے تو اگر میں اس کو 180 ڈگری گماتا ہوں تو یہ اس طرح ایک اوبجیکٹ آ جائیں گے میرے پاس جیسے ہم کسی دراز کو ایک ہینڈل لگا ہوتا ہے اس کو پکڑ کے کھینچتے ہیں یہ اس قسم کا اوبجیکٹ ہمارے پاس کریئٹ ہو گیا تو یہ تھا ہمارے پاس ریوالب اور اب ایک اور اس کے اوپشن ہے وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں چلتے چلتے ریوالب اور اوبجیکٹ کو ہم نے سلیٹ کیا اور پھر ہم نے ایکسیز دے دیئے اب رائٹ کلک کریں گے تو یہاں پہ ایک سٹارٹ اینگل کی بات کر رہی ہے ابھی یہ زیرو اینگل سے سٹارٹ ہو رہا ہے اگر ہم کہتے ہیں یہ تھرٹی ڈگری سے سٹارٹ ہو اب دیکھیں یہ تھرٹی ڈگری سے سٹارٹ پہلے یہ پلین کے بلکل زیرو پہتہ اب تھرٹی ڈگری سے سٹارٹ ہو رہا ہے اوکے تو یہ بھی آپ اپنی ضرورت کے مطابق اور ڈرائنگ کی ریکوارمنٹ کے مطابق جو ہے وہ ریوالب کمانڈ یوز کر سکتے ہیں